موسیقی موسیقی میں غریب کے ساتھی کو غریب کی آواز کو غریب ظالم کے خلاف ایک للکار ہے انشاءاللہ آٹھ فروری آپ کے وارٹ کی طاقت یہ بتا دے گی دشمن کو پاکستان کے دشمن کو کہ پاکستان کے محفظ چودری نصار علی خان زندہ ہے انشاءاللہ آپ کی آواز نارو کی گون میں جناب چودری نصار علی خان بسم اللہ الرحمن الرحیم سردار عقاس محمد خان صاحب ملک سعید نواز صاحب اور اور بہت سے میرے دائیں اور بائیں کھڑے قابل اطرام دوستو بزرگو بھائیو اور سب سے زیادہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے میرے بھائیو دوستو بزرگو بچو و السلام علیکم بہت سے باتیں دے رہے تھے میں ان کا مشکور ہوں میں اس قابل نہیں میں کمزور سے انسان ہوں گناہگار ہوں اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان برغیبے ہے اور اپنی سب سے بڑی طاقت ایمان سمجھتا ہوں دوئین میں اتنا ہی طاقتور ہو سکتا ہوں جتنا آپ بنائیں مجھے میں آپ کے بغیر کچھ نہیں آج مجھے اپنے درینہ ساتھی ملک آشی کی کبھی محسوس ہو رہی ہے میں نے بھی صدار وقات صاحب سے یہی پوچھا کہ ان کی آلولاد ہے تو نے نے کہا جی ہے اور ہمارے ساتھ ہے تو میں مطمئن بھی ہوں مگر دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ملک آشی کے اگلا جانت اچھا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنرل فردوس میں جگہ عطا فرمائے بھائی نے باتیں کی ہیں کہا جی کے لوگوں مجھے یہ راستہ بہت پرانا پتا ہے پچاسی سے اس وقت یہ سڑک کچھی تھی اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے مگر انسان وسیلہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے وسیلہ بنایا میں نے آپ کی سڑک کھیج گئی جہاں کے لئے آپ پکی سڑک بنوائی کاپٹ روڈ بڑھائی آج تو آپ نیو سٹی کا حصہ ہیں تو اس سے بھی زیادہ بہتر ہو گیا ہے مگر اس میں اس وقت کو یاد کریں یہ نوجوان بچے تو تب نہیں تھے کئی پیدا ہوئے تھے اور کئی بہت ہی چھوٹے ہوں گے اور کئی پیدا بھی نہیں ہوئیں گے کہ سڑک کہاں سے کھینچ کے میں گاجی لے کے آیا مگر اللہ تعالیٰ اس کو ایمان بکشے یہ ملک آشک کی کا رستانی ہے اس نے مجھے یہ راستہ دکھایا اور بھی دوست ہیں مگر آج ملک آشک پیس دنیا میں نہیں ہے ہمیں سب سے زیادہ یاد اس شخص کو کرنا چاہیے اس کے پاس گیس میں ادھر جاتا تھا ملک آشک پیچھے چو سب گیس ادھر جاتا تھا ملک آشک پیچھے چو سب گیس اللہ تعالیٰ کرم ہوا کہ بڑے بڑے گاؤں کو آج بھی پاکستان کے بڑے بڑے گاؤں گیس کے بغیر ہیں گاجی میں الحمدللہ گیس ہے اور یہ میرے لیے ایک باعث عزت اور اتبینان کی بات ہے کہ پاکستان میں گاؤں کو گیس دینے کا راستہ میں نے کھولا اس سے پہلے پابندی تھی اس سے پہلے پابندی تھی کہ شہر کو گاؤں کو گیس مل سکتی ہے گاؤں کو گیس ہی مل سکتی سب سے پہلے پاکستان میں یہ آپ تحقیق کر لیں کہ سب سے پہلے گاؤں جس کو گیس ملی وہ واہ گاؤں دولیا جھاٹلا ادھر میں نے وسیع کی اور پھر اس طرح لے گیا عثمان کھٹر تک جہاں میں الیکشن نہیں جیتا تھا کھٹا کھلی جہاں میں الیکشن نہیں جیتا تھا آج تک نہیں جیتا ہوں مگر گیس پہنچائی میں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہاں سے مجھے ووٹ زیادہ ملی ہے کم ملی ہے میں نے خدمت کی ہے اور آج بھائی نے یہ بات اچھی کیا اور میں نے لیے طاقت کا باعث ہے کہ آپ دائیں بائیں دیکھیں ہر جگہ میری خدمت کا نشان ہے مجھے صدر وقا صاحب بھی وہ سکول کا واقعہ بیان کر رہے تھے یہ میرے لیے باعث اتمنان ہے باعث فقر تو نہیں باعث اتمنان ہے میں دوستوں کا دوست ہوں ملک آر شیخ کے دنیا میں نہیں ہے میں اس کو نہیں بولا اس کی اولاد کو اس کے خاندان کو اس کی برادری کو جب تک اللہ تعالی نے مجھے زنگی دی اور طاقت دی میں میں ان کو نہیں بھونوں گا گاجی کو نہیں بھونوں گا مگر خدا کے لیے گاجی کے لوگوں میری گزارش سنو میں کوئی تیس مار خان نہیں ہوں میں ابنے آپ کو کوئی برد تیس مار خان نہیں سمجھتا میں جو کچھ بھی ہوں آپ کی طاقت آپ کی ووٹ کی طاقت پڑتی ہے تو میں یہ غریب آدمی کی طاقت مجھے ملتی ہے تو میں طاقت بار ہوتا ہوں تو یہ کوئی نہ سمجھے کہ مجھ تک پہنچ نہیں ہوئی تو اس کی ووٹ گلی جائے میری حوالے سے سب سے زیادہ ووٹ مقدم وہ ہے جو میرے سامنے کبھی کوئی آتا ہی نہیں ہے مگر ووٹ اس کو میرے حق میں جاتی ہے میں آپ سب کو شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اور الیکشن یونکونسلوار یونکونسل جلالہ آج آخری دن ہے کیمبین کا اس الیکشن میں پتہ نہیں الیکشن میں کیا ہونا ہے آپ میرا ساتھ دیں گے اور ایک ایک ووٹ ایک ایک قطرہ سمندر بنتا ہے میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ نہ دیکھیں دائم آئیں یہ بینر نہ دیکھیں بینر سے ووٹ نہیں پڑتا اس جلسے سے ووٹ بھی نہیں پڑتا پرسوں ووٹ کا دن ہے موسم بھی ٹھیک ہے مربانی سے اس صبح صغیرے نماز پڑھ کے اپنے گھروں سے نکلیں خود بھی نکلیں اور اور دوستوں کو بھی نکالیں تاکہ نشان جہاز اور اوچھا اڑے آپ کی مربانی سے آپ کی طاقت سے آپ کی توقعوں سے میری عزت میری یان میری شانی یہ لوگ ہیں آپ لوگ ہیں آپ کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں آپ کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں ہاں دل اتمنان میں اتمنان میں ہے دل کہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان بالغیبے ہے اور بلکل وہ میرے شیر میرے بھائی نے پڑھ دیا اپنے کت پہ جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے ترم مجھے جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا مجھے اللہ تعالیٰ مگر بڑی اچھی نات نات ہارے چکے مجھے دو چیزوں بڑی خوشی ہوئی ایک میں عموماً بات بات ہی شروع کرتا ہوں کہ تلاوت کلام پاک سے بڑا کلام کوئی نہیں ہوتا یہ اللہ تعالیٰ کلام ہے تلاوت یہ کلام پاک ہو رہی ہوتی ہے اور ہم آپ نے باتیں کر رہی ہوتے ہیں نہیں تلاوت کو غور سے سنو یہاں بالغو خوشی انصاف نے سنا تو میں آپ کو اس کی اشتابات بھی دینے چاہتا ہوں اور آپ کو مغاربات بھی دینے چاہتا ہوں اس کی بات نات شریف ہوئی نات بھی اس نے بڑی خاموشی سے سنی یا یہ تلاوت کلام پاک اور نات اس کی پڑھی جاتی ہے کہ محفظ میں برکت ہو تو اس کا اعترام نہ کیا جائے تو فائدہ نہیں ہے مطلب فائدہ تو ہے مگر اچھی بات نہیں ہے قرآن شریف کی تلاوت بھی غور سے سنو نات بھی غور سے سنو جو ایکشن کا جلسہ ہوتا ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے تو سب سے پہلا جلسہ اس الیکشن کا میں نے راجر سے شروع کیا اور اتنا نہیں تو جتنا ہی اہم ہوتا ہے آخری آج آخری میں گاجی سکھا رہا ہوں آج ہماری الیکشن مہمتہ یہ آخری پروگرام ہے تو ایک تو میں آپ کو مہربات دیتا ہوں کہ بڑی محصر انداز سے یونکوز جلالہ اور یونکوز روا کی لوگ یہاں غریب لوگ سبیت پوچھ لوگ اچھے مالی طور پر اچھے لوگ سب یہاں موجود ہیں میں مہربات دیتا ہوں کہ بڑا اچھا پروگرام گاؤں کے لحاظ سے آج آپ نے کیا مگر مگر اس کو کی انجام تک پہنچانا ہے کہ آٹھ تاریخی شام کو مجھے یونکوز جلالے سے اور یونکوز روا سے اچھی آواز آئے انشاءاللہ کسی اور بھی برات نجنا کتنا جو میں جنجنا ہوتا ہے مدد طب ہے کہ بندہ آپ نے گھر سے برات دے کے لکھ لے تو میں گاجی کا نتیجہ بڑے بہت سے سن رہا ہوں گا وار کا یونکوز جلالہ اور یونکوز ادوار کا ایک ایک گاؤں کا میری خدمت کی ہے میرے بھائیوں میری زندگی کھل گئے یہ آسان کام ہوتا تو تمہیں مخافیم کر لے تھے جنہوں نہیں بہنر کو دائیں ان سے پوچھو یہ جو ادھر نہیں ہے راستے میں ان سے پوچھو بھائی جب امتحان آتا ہے لڑکے سے پوچھ جاتا ہے تو انہیں کیا سیکھا اس سال بار تو یہ بہنر سے جلسوں سے مسرح نہیں ہوتا ان سے پوچھو کہ انہوں نے اپنے دور میں کوئی اینٹ بھی یہاں لگائی ہے اس گاؤں سے اور اس یونکوز سے کیا ہم دردی کی ہے انہوں وہ ایک بدہ شروع میں کہتے تھے نولی اوہ نولی باتیں یہ ساری باتیں ہیں ان کو ایک لاف شروع کہنا میں کرتے لیں مزارش ہے آپ تو ٹائم پھوڑا ہے ان کے بارے میں ایک ہی قول ہے میرا کہ جنہ پلے نہیں بھیلا ہو کر دے بھیلا میلا اگر کوئی بھیلا ہے تو سامنے سامنے لے کے آؤ کہ اس علاقے کی کی سب اللہ تعالی کرم سے ہوتا ہے میں مسیلہ بنا اس کے کرم سے ہسپتار بنایا پیو ایف کے میند کشوں کے لیے ایک نہیں دو دفعہ بونس کا اعلان کیا اور ان کو دلوایا الحمدلللہ یہ اہل بہت دیکھ غلاموں مسلمانوں اللہ تعالی رسول مقبول صلی اللہ سلام تے اعتقاد بر غیبے کرنا لیو میرا ساتھ دیو تاکہ اسی بہت ساری مشکلات بچ سکیے اور پاکستان اس مشکلات بچا سکیے بہت سکیے بہت سکیے بچا پاکستان بچا aciones موسیقی